دیکھیں تو یہ اسے انڈے پکے کروا رہا ہے ماشاء اللہ یہ بھی مجھے تو لگتا ہے ایک دو دن میں یہ انڈے دیں گے السلام علیکم دوستوں کیسے آپ سب امید کرتا ہوں کہ ٹھیک ہوں گے تو آج کبھ لوگ شروع کرتے ہیں تو کل جو میں نیو پیجن لائے تھا تو آپ لوگ کو ان میں ایک سین ہوا ہے تو آپ لوگ کو بات شیئر کرتا ہوں میں چلتے ہیں ابھی کبوتروں کے پاس تو ابھی کبوتر تو سارے مزے سے بیٹھے ہوئے ہیں پنکھا تیز چل رہا ہے اگر آپ لوگ کو شور تو آتا ہوگا یہ دیکھیں کبوتر یہ کیسے ان کا حوالہ کیلئے یہ دیکھیں اور یہ یہاں پر کبوتر بیٹھے ہوئے ہیں سارے ابھی ان کو انتظار ہے کہ دھانا دے مجھے ہمیں مالک دھانا دے تو ہم کھائیں یہ دیکھیں تو یہ ریسر پتھا چیک کریں ایک یہ ریسر ہے اور ایک یہ ہے اور دو یہ والے ہیں جو میں نے نیو لائے ہوں یہ چار کبوتر ہیں ایک یہ یہ دیکھنی صرف کو جان comprar ایک یہ اور یہ یہ اور یہ یہ تو میل لے کیا تھا میں نے بولا کہ جوڑا لگیں گے پھر ہمارے پورے ہو جائیں گے لیکن کیا ہوا یہ ہے یہ خود female ہے یہ تو ہمیں پتا تھا پہلے ہی لیکن مارکٹ والے سے میں نے پوچھا کے پی desde تھی اس کے لئے پوچھاrive میں نے یہ میلے ہیں اورfast کبوتر لے لیا پھر میں نے بولا ایک اور میل چاہیے تو اس کو پتہ چل گیا کہ اس کو میل چاہیے اس کے پاس میل نہیں تھے تو پھر اس نے فیمیل میرے کو پکڑا کے اس نے بولا کہ یہ میل ہے جب میں یہ لے کر آیا تو اس کبوتری کے ساتھ ادھر میں نے اس کو بند کیا میں ایک گھنٹے بعد آیا میں نے بولا کہ ان کا جوڑا لگ چکا ہوگا لیکن کیا ہوا یہ دونوں مادیاں ایک دوسرے کو مار رہی تھی اور یہ جو کبوتر ہے یہ گھٹک رہا تھا اس کے اوپر تو پھر یہ مستی کر رہی تھی اس کے ساتھ جوڑا لگا لیا یہ یہاں پر بیٹھے ہوئے تھے یہ گھو کر کے اس کو جگہ پکی کروارا تھا اور اس کی دوسری بھی فیمیل ہے جو اس کے برابر میں بیٹھی ہے مطلب اس نے دو شادیاں کر لیا تو پھر مجھے پتہ چل گیا اور مجھے بہت گصہ آیا مارکٹ والے آدمی پر تو ابھی کیا کر سکتے ہیں پھر اس کے لیے بھی ایک میل لے کے آنا پڑے گا اور اس کے لیے بھی میل لے کے آنا پڑے گا سارے کبوتروں کو باہر نکالتے ہیں escuch�� سارے کبوتر اپنے باہر جا رہے ہیں یہ بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ بھی یہ دیکھیں تو اس کبوتری کا بھی پیٹ کھا لیے انڈوں کی وجہ سے اس کو انڈوں کی ٹینشن ہے بچے تاکہ نکلیں لیکن میں اس کو پکڑ کے باہر زبردستی چھوڑتا ہوں تاکہ یہ پیٹ بھرے نہیں تو یہ ختم ہو جائے گی اپنے کبوتر یہ دیکھیں سارے یہاں پر ابھی بھوم رہے ہیں یہ دیکھیں ماشاء اللہ ابھی بہت زیادہ کبوتر ہو گئے ہیں اور ان کے پنک بندے ہوئے ہیں اس کے بھی پنک بندے ہوئے ہیں اور وہ جو ہے پتھا اس کے بھی پنک بندے ہوئے ہیں اس کے پنک کاٹ دیئے ہیں اور اس فیمل کے بھی پنک کاٹ دیئے ہیں جو فروڈ ہوا تھا ہمارے ساتھ کبوتر یہ ہے جب تک انجوائے کر لیں تو میں دھانے لکھ کر آتا ہوں اندر سے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ان کو کتنی زیادہ بھوک لگی ہے یہ دیکھیں تو ابھی میں دانوں نکالتا ہوں یہ دیکھیں اس کی فیمل بھی آگئی اور یہ انڈے پکے کروا رہا ہے اس کو جوڑی لگائے ہوئے ان کو ایک دو دن ہوئے ہیں مطلب یہ بھی ہنڈا جلد دیں گے یہ دیکھیں تو ابھی میں دیر نہیں کرتا ہوں ابھی ان کو دانہ دیتا ہوں بھوک لگی ہوگی ان کو زیادہ یہ دیکھیں گھٹک رہا ہے مطلب گھوسا کر رہا ہے جلد ہی دانہ دو نکالنے تو دو آہ 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 آ آ آہ 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 ہی اور سارے قبود طرف سے جمع ہو رہے ہیں ہی تو ان کو دانا مانں دے دیا یہ دیکھیں سارے قبود طرف جمع ہو رہے ہیں لیکن وہ دونوں ڈر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ پاس آنے کر رہا ہے یہ دیکھیں پہلے دن تو یہ کبوتروں کے ساتھ کھڑا ہی نہیں ہوتا تھا یہ لیکن وہ جو ہے وہ پتھا وہ اس سے چھوٹا ہے نا تو یہ ان کے ساتھ یہ بھی کھلتا رہتا ہے یہ دیکھیں یہ پھر سے اوپر آ رہا ہے یہ دیکھیں آ گیا نیچے دانہ ابھی ختم بھی نہیں کیا یہ بھول رہا ہے کہ مجھے دانہ دا یہ دیکھیں یہ کوئو آ گیا سارے کوئو دار بھی ڈر رہے اس کو اٹھا تھے یہ ادھر بیٹھا ہوا یہ بھوٹی لے کر آتا ہے اور پھر ادھر سے ڈبو ہوتا ہے اسی کا پانی نیچے بہتا ہے ادھر ڈبو کے پھر کھا جاتا ہے ان کبوتروں نے دانہ کھا لیا ہے پھر سے کوئی دانہ دینا پڑے گا پہلے تو کبوتر دانہ کھانے کے لیے نہیں ہوتے تھے اب دانہ کبوتروں کے کھانے کے لیے نہیں ہے آہ 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 وہ دونوں وہاں پر مٹی کھا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ ایستہ ایستہ ماشاللہ پاس آتے جا رہے ہیں مطلب ان کا خوف ختم ہوگا تو پھر یہ ہل جائیں گے اڑیں گے بھی اپنے پاس دیکھیں تو یہ اسے انڈے پکے کر رہا ہے ماشاءاللہ یہ بھی مجھے تو لگتا ہے ایک دو دن میں یہ انڈے دیں گے پھر ان کے بھی بچے ہوں گے پیارے سے بچے ہوں گے ماشاءاللہ اس نے پہلے تو اس کو طلاق دے دی تھی لیکن ابھی پھر اس کو اپنا لیا ہے اس کو ابھی پھر سے چھوڑ دیا یہ دیکھیں تو یہ واجد آ چکا تو اس سے ابھی پوچھتے ہیں تو کل جو اس کو چوٹ لگی تھی اس کی ابھی طبیعت کیسی ہے تو کیسی ہے تمہارے طبیعت تو آپ لوگ بھی دعا کریں اس کی جو ٹانگ میں جو چوٹ لگی تھی تو پتھر لگیا تھا میرے میں پھیکا پتھر اس نے بولا مجھے کہ بلی آئی ہے جس نے ہمارے ہینٹ ایم پیجن کو مارا تو پھر میں بھاگتا ہوا گیا یہ آگے سے کھڑا ہوا تھا میں نے پتھر جیسے نیچے مارا بلی کو تو وہ ٹپا کھا کے سیدھا اس کی ٹانگ میں لگیا تو ابھی تو اس کی طبیعت ٹھیک ہوگی تو آپ لوگ بھی دعا کریں یہ جلد ٹھیک ہو جائے تو پھر یہ بھی ویڈیو میں آئے گا یہ خود بھی ویڈیو بنائے گا ابھی کبوتہ تو سارے اندر جا چکے ہیں تو پانی یہاں سے میں اٹھاتا ہوں اندر ان کو دے دیتا ہوں پانی کو میں نے یہاں پا رکھ دیا ہے ابھی تھوڑا سا ان کے پاس دانہ پھیکتے ہیں کیونکہ ان کی تھوڑی سی جو بھوک ہوگی سارے کبوتروں کو میں نے دوار بھی دانہ کھلایا اور ابھی اندر بھی تھوڑا سا دانہ دیا ہے تاکہ ان کا جو پیٹ میں تھوڑی سی کھالی جگہ ہو تو وہ بھر جائے تو یہ دیکھیں یہ کبوتر بھی ابھی ماشاءاللہ گھٹک پر آئے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ پٹھے پر کھٹک پر آئے اور ابھی جو ان کی کھالیوں کی جگہ پیٹ میں وہ بھی بھر سکی ہے تو ابھی ویڈیو بھی اند کرتے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں سارے دن جو ہے جو پھیکتے ہیں ابھی سارے کبوتروں کو میں نے دانہ کھلا کر بند کر دیا ہے تو امید ہے آپ لوگ کو ویڈیو پسند آئے ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے ہوگی تو لائک شیئر کمنٹ ہو سبسکرائب کرو بیل ایک انہوں دبائیں